اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف بلارو آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں دیکھنے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے حاضر خدمت ہوں جی آج جو میرا ویڈیو کو ٹوپک ہے وہ سردی سے حفاظتی تدابیر ہے سردی سے حفاظتی تدابیر کون کون سی ہونی چاہیے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سردی کی آمد شروع ہے آج دسمبر کی جو ہے نا وہ تین طریق ہو گئی ہے سو تین دسمبر ہے اور سردی جو ہے نا کسی وقت بھی اچانک تیزی کے ساتھ پہل سکتی لیکن فیلال تو ابھی سردی مطلب ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا وقت آ سکتا جب سردی جو ہے نا وہ اچانک سے ہو سکتی ہے بارش ہو سکتی ہے کوئی بھی تو اس سے بچنے کے لیے اپنے فارم پر جو پہلے ہی حفاظتی تدابیر ہے وہ کون سی ہونی چاہیے اور سردیوں میں کیا چیز سردی میں سب سے پہلی چیز آپ کی نا خوراک ہے اگر آپ کی خوراک بہتر ہے نا تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے جانوروں کو سردی سے بچا سکتے ہیں سردی میں خوراک کس طرح کیونے چاہیے سردی میں جو خوراک ہے نا وہ جانوروں کی خوشک خوراکونے چاہیے سبت چارے سے بلکل چٹکارہ حاصل کریں خوشک چارہ دیں کوئی سی بھی خوشک خوراک دے لیں جس میں لوسن دے لیں ٹیا مار دے لیں اس آدمی کوئی مونگی کا بوسہ دے لیں مونگ فلی کا بوسہ کوئی بھی خوشک چارہ آپ کے پاس موجود ہے نا اب وہ دیں یہ نہیں ہے کہ مطلب سردی میں آپ نے سبت چارہ سبت چارہ جو ہے نا وہ نقصان دے اگر آپ نے ٹال سے بھی لینا یہ چیزیں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں کوئی بھی چارہ سبز بھی لینا نا اسے ایک دو دوپ لگا کے اسے خوشک کر کے پھر جانوروں کو ڈالیں اگلی چیز آ جاتی ہے جانوروں کو جو رہن سین ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے اس میں دیکھیں آپ کے پاس شیڈ ہونا چاہیے گھر کی چھات ہو اس میں جو باند کمرہ ہے نا اس کا ٹمپریچر جو بہتر ہے اس کا ہوا کا جو ہے نا مطلب ہوا کے داخلی راستے ان کو باند ہونا چاہیے یہ ہم اپنے شیڈ میں آگئے ہیں اس وقت اس کا جو ٹمپریچر ہے یہ بہت ہی زبردست ہے یعنی کہ اس میں باہر دے لیں آپ کس طرح کی روشنی ہو اور اس کے اندر اندھی رہا ہے لیکن لائٹنگ وغیرہ ہے ایک نہ اچھے ٹمپریچر والا جو محول ہے وہ اس کے اندر ہے کہ آپ کے جانور کو جب بھی سردی محسوس ہو وہ فوری سے اپنے شیڈ کے اندر چلا جائے یہ نہیں ہے کہ شیڈ کا دروازہ باند ہو جانور کو شیڈ کے اندر جانے کی اجازت ہی نہ ہو وہ سردی میں باہر ہی ہو جانور اپنے محول کے حساب سے اندر باہر آسکے اس طرح کا شیڈ ہونا چاہیے شیڈ کو اچھی طرح آپ نے ترپال وغیرہ لگا کے پردے وغیرہ لگا کے کور کیا تیسری چیز جو آ جاتی ہے جانور کے جو نیچے فرش ہے نا اس کا خاص کیا رکھنا ہے صفائی کا خاص کیا رکھنا ہے نیچے فرش جو ہے نا وہ خوشک ہونا چاہیے اگر آپ صفائی کا خاص کیا رکھیں گے تو آپ کا فرش جو ہے نا خوشک ہوگا دیکھیں تھوڑی دیر پہلے ہمارے جانور کے خورلیاں اس جگہ پہ تھی اور انہوں نے بار بار پہ شعب کر کے نا وہ جگہ گلی کر دی تو ہم نے تھوڑی دیر بعد خورلیاں تب دیکھ کر دی ہیں اب اس سے تھوڑی دیر بعد خورلیاں جو ہماری نا وہ کمرے میں چلی جائیں گی شیڈ کے اندر ایک تو جگہ بھی نیچے سے خوشک رہے گی دوسرا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جانوروں بیماریوں سے بچے رہیں گے یہ چیزیں آپ نے خاص رات کے وقت جب جانور کو بند کرنا اس میں جو بے سب سے خاص چیز کا خیار رکھنا ہے کہ وہ جانور آپ کا کسی ایسے شیڈ میں بند ہو جس کو ہوا بلکل بند ہو جیسے کہ وہ ہمارا سامنے شیڈ ہے اس کے رات کو ہم دروازے نہ پردہ لگا کے بام کر دیتے ہیں اس میں ہوا کا بلکل بھی داخل نہیں ہوتا صرف گیاز کے لیے ہم نے وہ پیچھے ونڈو چھوڑی ہوئی ہے وہ کھول دیتے ہیں اور یہ دروازوں کے اپن والی جگہ ایک ونڈو چھوڑ دیتے ہیں ان میں سے تاکہ اندر گیاز جو ہے نا وہ نکل دی رہے پھر سردیوں میں وہ دیکھے رہے سامنے روم ہے نا اس کے اندر آپ کو جس وقت بھی دیکھا ہوگا چونہ ڈالا ہوا سفائی کریں اس کی ہر ایک دو دن بعد اس کی سفائی کریں نیچے چوننے کا استعمال کریں تاکہ جو بھی بماریوں سے جڑا سیم پیدا ہوتے ہیں اندر فرش لگا ہوا ہے تو اندر جو آپ کے جڑا سیم وہ ختم ہو جائے جانور بار بار پشاب کرتا ہے ایک جگہ باندھ ہوتا ہے تو وہ جراسیم بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں نیچے آپ اس کے اندر چونہ ڈال دیا رات کو اس کے اوپر سوک وغیرہ ڈال کے جانور کو باندھ کر دیا جائے گا صبح پھر نکال کے اس جگہ کو صاف کر کے بائے نکال دیا جائے گا اگلے دن پھر اس کے اندر چونہ ہفتے میں جو ہم یہ عمل ہے نا چونے والا یہ تقریباً تین سے چار دن ریپیٹ کریں گے پھر باندھ کر دیں گے پھر ہفتار نہیں کریں گے یہاں تقریباً یہ ریٹین منائیں گے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کیا کریں گے ایک تو جانور کے نیچے جراسیم سے بچا ہو رہے گا اور دوسرا آپ نے جانور جو ہے وہ صحت منت رہیں گے باقی جو اگلی چیز ہے نا وہ ہے اپنے جانوروں میں نا آپ نے سردیوں میں جو درخت کا استعمال لازمی کروائیں جی ایسے درخت جانوروں کے آگے جن کی وہ چھال اتاریں اور اوہو کھائیں یہ دیکھیں ہم نے دیسی کیکر ہے نا یہ ہماری سردیوں کی ریٹین ہے کوئی بھی درخت ہے وہ سردیوں کی ریٹین ہے باقی لاسٹ جو چیز آجاتی ہے وہ پانی ہے پانی جب بھی آپ نے جانوروں کو دینا تازہ اور نیم گرم پانی دینا ہے ہمارے جانور ہیں نا وہ گرم پانی ہم نے جب بھی دینا تک گرم پانی دینا ہے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے یہ چیزیں آپ نے حفاظ تھی جو سردیوں میں رکھنی ہیں آپ کے جانور جو بیماری سے بچے رہیں گے اور ایک تو جانور صحت ماند بھی آپ کے رہیں گے دوسرے بیماری سے بچے رہیں گے تو یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سمارٹ فارمنگ گو کلے سسکرائب ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تاب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ